بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند سوالات کے یہاں میں مختصر جواب پیش کر رہا ہوں پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے کزن کی والدہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے انتقال و راست درج کرانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور سیکنڈلی یہ کہ کیا کزن مجھے پاور آف اٹار نہیں دے سکتا ہے تو جناب اگر تو آپ کی پروپرٹی کمپیوٹرائزد ہے تو پھر تو آپ اپلیکیشن دیں گے اراضی ریکارڈ سینٹر میں اس کے ساتھ آپ ثبوت لگائیں گے ملکیت کا پلاس آپ ایف ار سی لگائیں گے ساتھ میں آپ لگائیں گے آئی ڈی کارڈز تمام وارثان کے اسی طریقے سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ متوفیہ کا دیگر اگر کوئی وارث آل ریڈی فوت ہو چکے ہیں تو ان کے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ ساتھ میں بیان حلفی یہ آپ کی اپلیکیشن وہاں جمع ہوگی وہاں سے مارک ہوتے ہوئے تحصیلدار کے پاس تحصیلدار سے گردعور پٹواری پٹواری شجرہ تیار کرے گا وہاں اپنے علاقے کے دو لوگوں کو بطور گواہ پیش کرنا ہے اس میں نمبردار اور کونسلر اگر وہ ہوں تو وہ زیادہ پریفریبل ہیں پھر وہاں سے آپ کا پھر گردعور کے پاس گردعور سے تحصیلدار تحصیلدار کے پاس بیان بھی ہوگا اور سیکنڈلی اخبار اشتیار بھی ہوگا پھر آپ کا یہ سارا پروسس فائنل ہو کے تو پہنچ جائے گا رادی ریکارڈ سینٹر میں اور وہاں پھر انتقال وراست درج کر دیا جائے گا اگر آپ کے کزن بیرونے ملک ہیں اور وہ اس سارے پروسس کے لیے پاور افٹار نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو یس وہ دے سکتے ہیں اور ان کے بحاف پر یہ پروسس کو ہی کروا سکتا ہے ویسے اگر وارثان زیادہ ہوں اور ان میں سے کچھ بیرونے ملک ہوں اور اگر ایک ہی وارث سپوز ادھر اویلیبل ہے تو وہ یہ سارا پروسس وہ کے لابی کروا سکتا ہے نیکس قویسٹن یہ پوچھا گیا ہے کہ میری دادی ان سے ساری پروپرٹی چچا وہ چلی گئی ہے تو کیا ہمارا حصہ کچھ اس میں سے بنتا ہے اب اس میں دو باتیں ہیں اگر تو دادی کی وفات کے بعد ساری پروپرٹی چچا کی طرف گئی ہے یعنی انتقال وراست میں گڑھ بڑھ کی گئی ہے تو یہ تو پیور فراد ہے آپ اس کو چیلنج کریں گے کرمینل کروائی بھی بنتی ہے اور سیول بھی بنتی ہے انتقال کینسل ہو جائے گا لیکن اگر لائف میں یعنی دادی نے وہ پروپرٹی دے دی تھی چچا کو تو پھر اس میں دو باتیں ہیں اگر تو انہوں نے ہوش و حواس میں دی اپنی ازاد مرضی سے دی پھر تو بالکل لیگل ہے کچھ ان کو نہ رکا جا سکتا تھا اور نہ ہی آپ اس انتقال کو کینسل کروا سکتے ہیں البتہ یہ انتقال یہ کوسچنیبل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اولڈ ایج میں انہوں نے یہ کیا ذہنی طور پر وہ کمزور تھی اس دوران میں کیا یا انڈر پریشر آ کے کیا یا چچا کے پاس رہتی تھی ان کے زیرے اثر تھی تو انہوں نے یہ کر دیا انتقال تو پھر آپ بالکل اس کو چیننج کر سکتے ہیں اور اس بنیاد پہ اگر آپ عدالت میں یہ ثابت کر دیں کہ یہ خوش و حواس میں ازاد مرضی سے یہ نہیں کیا گیا تو دین یہ انتقال یا کسی بھی طرح کا ایمن اگر ریجسٹر کی بابی ہو تو وہ کینسل ہو سکتا ہے نیکس قویسٹن یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو چکے ڈاکومنٹس کے اندر وہ زمینیں ہمارے نام ہیں لیکن موقع پہ لوگ ہمیں نشاندئی نہیں کرنے دیتے تو جناب اگر ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو وہ تو اویسلی آپ کو نشاندئی نہیں کرنے دیں گے وہ تو آپ کو لڑکے ہی یعنی قانونی طور پہ فائٹ کر کے نشاندئی کروانی پڑے گی اب نشاندئی کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی اگری کلچرل لینڈ ہیں پھر تو آپ جائیں گے ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے پاس انہیں اپلیکیشن دیں گے وہ ڈی مارکیشن آپ کو کر کے آپ کا رکبہ آزاد کرا کے آپ کو دیں گے اور اگر یہ پروپرٹی مطلب ذریعی نہیں ہے اب یہ سکنی ہو چکی ہے اس پہ آبادی ہے تو پھر یہ سیول کورٹ کا میٹر ہے آپ سیول کورٹ میں جائیں گے اپنے ثبوت ملکیت کے ساتھ اور وہاں آپ ان لوگوں کو پارٹی بنائیں گے جو آپ کے حساب سے آپ کی زمین پر قابض ہیں تو پھر عدالت آپ کو یہ سارا پروسس کر کے زمین آپ کو لے کے دے گی اتنا ایزی نہیں ہے خاص طور پر اگر رکبہ زیادہ ہو اور اس پہ قابضان بھی زیادہ ہو اور وہ پرانے وہاں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو پہلے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی آپ کی ملکیت ہے ان لوگوں نے خرید نہیں رکھی ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے اور پھر جب یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی تو الٹیمیٹری پروپٹی تو آپ کو ملی جائے گی نیکس یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص جو فوت ہوا ہے اس کے وارثان میں صرف اس کی ایک بیوہ ہے اور دو بینے ہیں تو پروپٹی کس کو ملے گی اور کتنی ملے گی تو جناب بیوہ جب ہو اور اولاد نہ ہو تو پھر بیوہ کا حصہ ہوتا ہے چوتھا ایک بٹا چار اولاد ہو تو ہو جاتا ہے ایک بٹا آٹھ تو چوتھا حصہ تو ادھر چلا گیا اب جب بینے ہیں تو بینے اگر ایک پہنو تو اس کو آدھی پروپٹی ملتی ہے اور اگر دو بینے ہو تو انہیں دو بٹا تین تو دو بٹا تین ادھر چلی جائے گی باقی جب آپ حساب کریں گے تو بچے گا صرف ایک بٹا بارہ وہ ایک بٹا بارہ اگر تو کوئی اور شخص موجود ہے اور سے مراد یہ ہے لائک سے کوئی بتیجہ موجود ہے یا کوئی اور چچازاد بغیرہ موجود ہے پھر تو پروپٹی چلی جائے گی وہ جو ایک بٹا بارہ بچ کی ہے اس کی طرف اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ پروپٹی مل جائے گی بینوں کو یہ واضح رہے کہ جو یہ تھوڑی سی پروپٹی بچ کی ہے ایک بٹا بارہ یہ صرف بینوں کو ملے گی بیوی کو اس میں سے جن کو یہاں میں نے وعدے کرنی کوشش کی باقی انشاءاللہ پھر